دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے نئے بلوک میں آج ہم پہنچ چکے ہیں اتر پردیس کے امروحہ سہر اور امروحہ سہر کے اندر موجود ہے حضرت شید شہاب رحمت اللہ علیہ کی درگاہ جہاں پر کیا آپ بچھو ہاتھ میں لے سکتے ہیں لیکن ہاتھ میں لینے کے باوجود بھی بچھو نہیں کاٹتے ہیں جی ہاں دوستو آج حضرت شید شہاب رحمت اللہ علیہ کے قرامتوں کے بارے میں ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ان کا اتحاس کب یہ ہندوستان کے اندر آئے اور کہاں سے آپ تصریف لے کر آئے تھے ہندوستان کے اندر یہ ساری جانکاری آج ہم دینے والے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے مادھیم سے دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو سسکرائب کر دیجئے جی ہاں دوستو یہی ہے حضرت شید شاہ صحاب ولایت رحمت اللہ علیہ کی درگاہ جو کیا امروحہ کے اندر اتر پردیس کے اندر یہ موجود ہے امروحہ سہر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آج ہے جمعہ رات کا دن یعنی کہ ورس پتیوار کا دن یہ بہت ہی مقمل اور اچھا دن ہے آج کا جس طرح سے کیا یہاں پر لوگوں کی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں کافی دور دور سے لوگ یہاں پر منتیں مانگنے کے لئے آتے ہیں اور حضرت کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لئے آتے ہیں جی ہاں دوستو اگر یہاں پر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا اتر پردیس کے امروحہ سہر اور امروحہ سہر کے نام سے ہی بہت زیادہ مصور ہے بچھو والی درگاہ جس کے بارے میں آج ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ان کی قرامتوں کے بارے میں دوستو ایک ایسی درگاہ جہاں زہریلے بچھو انسان کو بنا لیتے ہیں اپنا دوست یو پی کے امروحہ میں حضرت سہہ شہاب کی درگاہ میں آج تک جو بھی آیا ہے کسی بھی انسان کو بچھو نے ڈنک نہیں مارا جی ہاں دوستو آپ بچھو کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بچھو ہاتھ میں لینے کے بعد بھی بچھو آپ کو ڈنک نہیں مارے گا کس لیے نہیں مارتا ہے یہ ساری جانکاری آج ہم دیں گے دوستو بلوگ میں لاستک لگے رہیں اور ویڈیو کو دیکھتے رہیں چینل کو لائپ جرور کریں ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ایک ایسی درگاہ جہاں سیکڑوں بچھو گھومتے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ بچھو لوگوں کو کارتے نہیں ہیں بلکہ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یو پی کے امروحہ کا حضرت شہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی یہ درگاہ تقریباً آٹھ سو سال پرانی ہے درگاہ میں سیکڑوں بچھو ہر وقت یہاں وہاں گھومتے رہتے ہیں یہاں کے بچھو لوگوں کو نہ کارتے ہیں اور نہ پریشان کرتے ہیں یو پی کے امروحہ میں واقع حضرت شہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کو لوگ بچھو والے منجار کے نام سے جانتے ہیں منجار کی تاریخ آٹھ سو سال پرانی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں موجود سیکڑوں زہریلے بچھو انسان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں مرد ہو یا خوائد عورت بچے ہو یا بزرگ بچھو ہر کسی سے دوست بن جاتے ہیں یہاں قدم قدم پر لاکھوں بچھو رینگتے ہیں مزار کے کونے کونے میں چار طرح بچھو کی موجودگی کسی بھی چھپی نہیں رہتی اور ایسا بالکل بھی نہیں کہ یہ بچھو زہریلے نہیں ہیں مانا تو یہ بھی جاتا ہے کہ درگاہ کے اندر یہ بچھو نہیں کٹتے لیکن باہر نکلتے ہی کٹ لیتے ہیں دراصل معنیتہ یہ ہے کہ کوئی انسان ان بچھو کو ہپتے یا دس دن کے لیے باوہ سے عزازت لے کر درگاہ سے کہیں باہر لے جاتا ہے تو وہ اسے نہیں کٹتے لیکن تیہ مدت پوری تیہ ہو اسی ترنت کٹ لیتے ہیں یعنی کہ دس دن کے بعد جیسے کہ کوئی انسان دس دن کے لیے بچھو کو لے جاتا ہے لیکن دس دن سے اگر ایک بھی منٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو ترنت بچھو کٹ لیتے ہیں لیکن آج تک کسی بھی یہاں آئے کسی بھی انسان کو بچھو نے ڈنک نہیں مارا جی ہاں دوستو ہم آپ کو بچھو ہاتھ میں لے کے دکھائیں گے آگے اور کسی بھی طرح کا ڈنک نہیں مارتے ہیں بچھو ویڈیو میں جرول آج تک لگے رہیں یہ ایک بہت ہی بڑی منت والی درگاہ ہے جہاں پر کیا لوگ اپنی منتیں لے کے آتے ہیں اور حضرت رحمت اللہ علیہ سے دعا کرتے ہیں تو دوستو یہ جو درگاہ ہے یہ امروحہ کے اندر موجود ہے جس کو کیا بچھو والے درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے منجار پر آنے والے عقیقت مند بتاتے ہیں کہ منجار کی اب وہ اہوا کو ایک ایسی یہاں آنے پر کسی کے بھی جہن میں موجود معافی اور برے خیالات ختم ہو جاتے ہیں یہ درگا گنگا جمونی جمنا تہذیب کی بھی مثال ہے جہاں ہندو مسلم طبقے کے لوگ دور دور سے مرادے مانگنے آتے ہیں درگا کے جمین چھتوں دیواروں اور آسپاس کے بگیجوں کے پیڑوں کے جڑوں کے پاس مٹی ہٹانے پر ڈھیرو بچھو نکلتے ہیں کہا جاتا ہے کہ قریب آٹھ سو سال پہلے ایران سے سید سرب الدین سہاہ ولایت نے امروحہ میں آ کر ڈھیرہ ڈالا تھا یہاں پہلے سے رہ رہے بابا سہان سابردین سر الدین نے اس پر اعتراض جتایا اور ایک کٹورے میں پانی بھر کر ان کے پاس بھیجا بچھو والے بابا نے کٹورے کے اوپر ایک فوق ایک فول رکھ کر اسے واپس کر دیا اور کہا ہم اس سہر میں ایسے رہیں گے جیسے کٹورے میں پانی کے اوپر فول مجھار میں بچھو کی بدلی آدت کو کوئی حضرہ شاہ سید سہا کا چمتکار بتاتا ہے تو کوئی قدرت کا کرسمہ لیکن جو بھی ہو یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس پر یقین آسانی سے نہیں ہوتا لیکن آنکھوں دیکھا بات کو نظر انداج بھی نہیں کیا جا سکتا تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچھو ہم نے ہاتھ میں لے لیا ہے لیکن کسی بھی طرح کا ڈنگ یا کسی بھی طرح کا یہ کارتا نہیں ہے کسی بھی طرح سے یہ بچھو جو کیا اتر پردیس کے امرہا میں یہ درگہ موجود ہے بچھو والی درگہ کے نام سے اس درگہ کو جانا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ میں لینے کے باوجود بھی بچھو نہیں کٹ رہا ہے تو دوستو یہی ہے بچھو والی درگہ جس میں کہ آپ ہاتھ میں بچھو لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بچھو نہیں کٹے گا جہاں دوستو یہ ہے حضرت صاحب کی کرامت جن کو کیا حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے اس درگہ کو جانا جاتا ہے یہ اتر پردیس کے امروحہ سہر کے اندر ہے بہت زیادہ فیمس ہے یہ درگہ اسی جلے کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں لوگ اس درگہ کو جانتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور چینل کو سسکرائب کریں اسی طرح کی ہم ویڈیو آگے بھی آپ کو بنا کے دکھاتی رہیں گے تینکیو فور ووچنگ میریوٹیو چینل